اگر آپ لیڈر ہیں اگر آپ سچے امام کے ہمدرد ہیں تو امام کے اندر آئے نا ان غریبوں مسکینوں میں کبھی سلابوں میں کبھی زلزلوں میں کبھی جنگوں میں اور کبھی دائشتگردیوں کے نام میں اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے اور وہ جو بیٹھے ہیں لندن میں اب لندن میں بھی چھپنے کے لیے ان کو جگہ راست نہیں آ رہی ہے وہاں سے بھی باگ گئے ہیں یہاں تو کئی عرش شریف پیدا ہو جائیں پاکستان کا مطلب کیا اللہ 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 تم نے تو بنایا پاکستان کا مطلب کیا جتو لبدہی لٹکے کھا راتی دیاری یا نہیں پا سجی مار کے کبھی بھی کھا پاکستان کا مطلب کیا ہمیں ساری زندگی اس ہی نعرے پہ ہم نے گزار دی گیا کہ کبھی تیس مارچ پہ کبھی مجرے ہوا کرتے تھے ہیں دوہزار بائیس میں مجرے کروائے کہ ہم تیس مارچ بنا رہے ہیں اس لیے پاکستان بنا تھا اس لیے ہمارے لوگوں نے قربانی آ دی تھی آپ نے پھر عوام پہ ڈال دی یہ بات ہے یہ عوام کو بیچاری کو تو کوش پتہ ہی نہیں ان کو تو آپ لوگ نے روٹی روزی کے چکر میں ایسا پنسایا ہے کہ یہ بیچارے اس روٹی روزی کے چکر سے نکل ہی نہیں سکتے یہ جو آلویدائی ہوئی ہے نا اس آلویدائی پہ صرف ایک شیر ہے میں نے کوشش کیا کہ دریاہ کو کوزے میں بند کروں سمندر کو مٹھی میں بند کروں تو وہ ایک شیر نظر ہے اگر میرا شیر آپ تک پہنچ جائے تو ادھر ادھر کی نبات کر ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا میرے وطن کی عزتیں حرمتیں کیوں لٹیں ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا میرے وطن کی عزتیں حرمتیں کیوں لٹیں مجھے رہزنوں سے گلا نہیں مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری پہ سوال ہے اگر ہو سکے تو پھر یہ سوچنا یہ سوچنا تیری رہبری پہ سوال ہے فورٹی فور یئرز آپ نے لگائے آپ نے لگائے نا فورٹی فور یئرز اور آپ نے سانے مشرقی پاکستان کا ذمہ دار ان لوگوں کو ٹھہرایا جو آج ان سڑکوں پہ آج بھی رول رہے ہیں آج بھی اپنا حق مانگ رہے ہیں کس سے مانگیں کہنے کہو تو بہت کچھ ہے ہمارے سینوں میں بہت کچھ ہے ہمارے سینوں میں لیکن پھر بھی اپنے وطن کی عزت اپنے وطن کی حرمت جو لٹ چکی ہے جو بک چکی ہے غیروں کے ہاتھوں میں ہم اسمتیں لٹ گئیں ہمیں تو کوئی گلا نہیں کہ ہم بھوکے مار جائیں گے جس نے پیدا کیا ہے ہم مزدور لوگ ہیں مینٹی لوگ ہیں اللہ ہمیں رزق دے گا اور ہم جب تک زندہ ہیں ہم اس سے نہیں پیچھے ہٹیں گے کہ ہم بھوکے مار جائیں گے لیکن ہمیں ہمیں کوئی اچھا لیڈر ملا ہی نہیں ہم نے نہ قیدیعظم کو دیکھا نہ کسی اور کو دیکھا یہ پچھلے جو تیس چالیس سال میں جو تماشا لگا ہوا ہے جو تماش بینوں نے اور تماش گیروں نے جو تماشا لگایا ہوا تھا وہ سارے ننگے ہو گئے ہیں تو اگر دل سے کچھ اور نکلے گا تو پھر وہ یہی ہوگا کہ ہو گئے سارے راز فاش ہو گئے سارے راز فاش ننگے ہو گئے سارے تماش ہو گئے سارے راز فاش ننگے ہو گئے سارے تماش ہو گئے سارے راز فاش اور آگے اگر اس کو تھوڑا سا بڑھا دوں تو پھر اس کو کہتے ہیں جی 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 جیم 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 تری جیز کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہو گئے سارے راز فاش ہو گئے سارے راز فاش سمجھتے ہیں نا آپ لوگ کو جس کو پتہ ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے تاکہ دوسرے کے کانوں میں بتا دیں نہیں تو میں کھلا بول دوں ہم تو پچاس سالوں سے نعرے لگا رہے ہیں سونی درتی اللہ رکھے سونی درتی اللہ رکھے تو پھر اجارہ کس نے یہ اس ملک کو اجارہ کس نے وہ تو کہتے تھے نکھا رہیں گے رخ برگ گے گلاب تم جو کہتے ہو نکھا رہیں گے رخ برگ گے گلاب یہ تو بتا یہ اجارہ کس نے اچھا ہو گئے سارے راز فاش ننگے ہو گئے سارے تماش آئی نہ ان کو عزت راز آئی نہ عزت تم کو راز آئی نہ عزت تم کو راز بن کے بیٹھے ہیں جو بگ باس بن کے بیٹھے ہیں جو بگ باس شام کو بڑی بڑی سکرینوں پہ آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ آپ تک ہماری رسائی نہیں اگر آپ لیڈر ہیں اگر آپ سچے امام کے ہمدرد ہیں تو امام کے اندر آئے نا ان غریبوں مسکینوں میں کبھی سلابوں میں کبھی زلزلوں میں کبھی جنگوں میں اور کبھی دائشتگردیوں کے نام میں اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے تو پھر آج ہم کہنے کے حق دار ہیں کہ جو منظور پشتین کتنے عرصے سے کہتا آ رہا ہے لاہور میں اس نے کھل کے بولا نا اس کو تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا بلاول کو تھوڑی سی جڑکی دے دی اس نے مافی مانگ لی عاظم نظیر طارد کو وزارت قانون سے ہٹا دیا اور وہ جو بیٹھے ہیں لندن میں اب لندن میں بھی چھپنے کے لیے ان کو جگہ راس نہیں آ رہی ہے وہاں سے بھی باگ گئے ہیں یہاں تو کئی عرش شریف پیدا ہو جائیں اور یہ جو وطن کا محافظ اور وطن کا پاسبان عمران خان کی زندگی بھی ہمارے سامنے پچاس سال سے ہم انیس سو اٹھتر ستتر سے اس کو دیکھ رہے ہیں ایک ہی سچا اور ایماندار لیڈر اس ملک میں آیا ہے اس ملک میں کوئی سنبھال نہیں سکتا ہے اس کو وہ تو جو حق کی بات کہہ رہا ہے وہ جو جمہوریت کی بات کر رہا ہے قانون اور آئین کی بات کر رہا ہے اس پہ بھی گولیاں چلا دیں وہ تو پوری دنیا میں آپ لوگوں نے ہیرو بنا دیا ہے وہ تو ہیرو بن چکا ہے پوری دنیا تک گیا ہمارا تماشا ہے بچا کیا ہے دروں اس وقت سے کہ ایک مہینے کے بعد کسی سرکاری ملازم کو وہ تنخواہ ہی نہیں ملے گی آپ لوگ کے پاس بینک میں جاؤ گے چیک لے کے جاؤ گے تنخواہیں نہیں ہوں گی تنخواہیں نہیں دے سکیں گے پھر بتاؤ وہ وہ سارے وہ سارے جو سٹاروں والے وردیوں والے وہ قریب تو پھر بھی جی لے گا گاز کھا لے گا وہ تو جیسے بھی اپنا وقت گزار لے گا دروں اس وقت سے کہ جب تنخواہوں دینے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوں گے اور وہ ختم ہو چکے ہیں پاکستان اس لیے بنا تھا یہ ہے پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ تم نے تو بنایا پاکستان کا مطلب کیا جتو لبدہی لٹ کے کھا راتی دیاری انہی پا سجی مار کے کبھی بھی کھا پاکستان کا مطلب کیا ہمیں ساری زندگی اسی نعرے پہ ہم نے گزار دی کہ کبھی کوئی سورج نکلے گا کبھی روش نہیں آئے گی ہم اپنی زندگیاں گزار کے بیٹھے ساٹھ ساٹھ سال ہو گئے ہمیں تو آگے تھوڑا سا الفاظ بڑے سخت ہے اگر سننا چاہیں تو سن لیں آئی نہ ان کو عزت راس بن کے بیٹھے ہیں جو بگ باس لٹ گئی عزت میرے وطن کی یہ بڑا درد لگتا ہے بڑے سینے میں لٹ گئی عزت میرے وطن کی میرے پاس تو غریب کے پاس عزت ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے یار خیر ہے بھوکا گزارہ کر لگا کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لئے وہ عزت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا ہے آپ نے میرے وطن کی عزت کوئی بیج دیا سب کو لڑا دیا آپس میں لٹ گئی عزت میرے وطن کی چور اچکے سردار غردار چور اچکے سردار غردار سب بدماش یہ بدماش بیٹھے ہیں عمام کے نمندے بنے بڑے پھرے ہوئے آپ عمام کے نمندے باہر لکھا ہوا اللہ علیہ اللہ محمد ورسول اللہ یہ اسلامی دستور سعاد اسمبلی ہے یہ تو نلامی سلامی فطور ساز تماشگاہ بنا دیا ہے تیز مارچ میں کبھی مجرے ہوا کرتے تھے دوہزار بائیس میں مجرے کروائے کہ ہم تیز مارچ بنا رہے ہیں اس لئے پاکستان بنا تھا اس لئے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی تھی اس لئے لوگوں نے اپنی اسمتیں لٹائیں تھی کہ ہمیں آزادی ملے گی خدا کے لئے یہ تماشے لگانے پند کر دو اب سوشل میڈیا کا دور ہے اب دنیا سکڑ چکی ہے دنیا ایک مٹی میں آ چکی ہے آج ہمیں امریکہ بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے دشمن بھی دیکھ رہے ہیں انڈیا بھی دیکھ رہا ہے ہمیں برطانی آن بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں کس چکی میں پیس رہے ہو اس باعث کروڑ عوام کا بھی کچھ حق تو ہے کہتے ہو باعث کروڑ عوام باعث کروڑ عوام ان کو تو چکی میں گھسیڑ کر رکھ دیا ہے ان کے پاس بچائی کیا ہے اب عزتیں اور حسنتیں بھی لٹ رہی ہیں کوئی محفوظ ہی نہیں ہے آپ کوئی حق اور سچ کی بات کرتے ہیں تو کوئی محفوظ نہیں لگتا ہے کہ کربلا پھر آ رہا ہے لگتا ہے پھر حسین کی روح جو ہے وہ پکار رہی ہے کہ کوفے والے بھی اور یزید کے بھی اور شمر والے بھی چند لوگ ہیں جنہوں نے سارے نظام کو یرغمال بنایا ہوئے ہیں بابا اب شعور آ گیا لوگوں میں تعلیم آ گیا جتنی بھی انہوں نے حاصل کیا ہے ایک سچے اور کھرے لیڈر نے جو عوام کو شعور دے دیا ہے یہ جن اب واپس نہیں جائے گا اب جس کی جتنی عمر ہے وہ کہتا ہے میری عمر زندگی بقایا عمران خان کو دے دو چاس سال سے عمران خان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور بٹو کو بھی دیکھا تھا اس وقت عمر چھوٹی تھی جو ستر گھتر میں ڈرامے ہوئے تھے اس وقت عمر چھوٹی تھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے تو وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ہمارا تو آدھا حصہ ہی کٹ گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ذمہ دار کوئی اور ہے آپ نے پھر عوام پہ ڈال دی یہ بات ہے یہ عوام کو بیچاری کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ان کو تو آپ لوگ نے روٹی روزی کے چکر میں ایسا پنسایا ہے کہ یہ بیچارے اس روٹی روزی کے چکر سے نکل ہی نہیں سکتے تو اتنا شعور تو عوام کو آ گیا ہے کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے اچھے اور برے میں تمیز تو آ گئی ہے ان کو خدا کے لئے اس ملک پہ رحم کرو یہ نہ ہو کہ یہ بھی چلا جائے جو باقی بچہ ہے یہ بھی لٹی جائے اور پھر ہاتھ ملتے رہے جاؤ آپ لوگ تو کوئی لندن بھاگ جائے گا کوئی امریکہ بھاگ جائے گا آپ لوگوں تو بڑے بڑے فام بنائے ہوئی ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں آپ کے ڈالر محفوظ آپ کے بال بچے محفوظ ہم کدھر جائیں گے ہم کس کے آگے آگے ہم پھر یہی کہیں گے کہ وہ جو برطانی آیا تھا نوے سال یہاں حکومت کر کے گیا تم لوگوں سے وہ پنیتر سال سے کئی درجے بہتر تھا کیونکہ ہمارے والدین میرے والدین نے دو جنگ عظیم لڑی ہوئی ہیں دو جنگ عظیم انیس سو تیرہ اور انیس سو سولہ والی بھی اور انیس سو انتالیس وہ میرے والد صاحب ایک سو بیس سال کی عمر میں پھر بھی رو کے گئے اور یہی کہہ گئے کہ وہ گلہ کرتے تھے آپ سب لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا وہ جاپان اور ہیلہ شیوہ میں گزار کے آئے پاکستان کو بندے انہوں نے دیکھا وہ رو کے زندگی گزار کے گئے ہیں کہ نئی نسل کے لیے دعا کر کے گئے ہیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو یہ اقبال نے کیا پیغام دیا تھا یہ سو سال پہلے جو اقبال نے جو مفقر ہے جو پاکستان کا تصور دیکھے گیا ہے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخِ عمرہ کے درو دیوار ہلا دو سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقشت ہن تم کو نظر آئے مٹا دو تو پھر مٹانے دو اس عمام کو عمام کو کھلا چھوڑو عمام کو کھلا چھوڑو نا آگے بردیاں لگا کے یہ کوش نہیں کہیں گے ان کو حق دے دو یہ کوش نہیں یہ سری لنکا مارڈل اور ادھر نہیں جائیں گے ترکی والے مارڈل پہ آپ مجبور کر رہے ہیں کیونکہ جو آپ مرنے کے لیے آیا ہے جو گولیاں کھانے کے لیے آیا ہے جو واپس نہیں جائے گا تو مارو گولیاں پھر مارو مارو تمہاری بندوق کے تیار ہیں تو مارو گولیاں پھڑکاؤ لاشے پھڑکاؤ پھر ننگے ہو جاؤ گے کرزہ تو تم کو کسی نے دینا نہیں ڈالر کسی نے دینا نہیں اور نہ تم کو مطلب ہے کہیں سے بھیک ملے گی تو اس عمام بیچاری کو جتنا رولنا تھا رول رہی ہے باز یہی میرا پیغام تھا اللہ